السلام علیکم فرینڈز تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے فیضان تنمیر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کونسی اس طرح کی پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے بورڈ میں جو چیز ہے پیپر میں جو ایکزیمنر سب سے چیک کرتے ہیں سب سے در ایکزیمنر کا یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے بورڈ میں کہ بچہ پیپر کو پریزنٹ کس طرح کر رہا ہے اس میں میں آپ کو لکھنے وغیرہ کوئی حساب نہیں ہے اس میں میں آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں نہیں بتاؤں گا اس چیز میں میں آپ کو جو بورڈ کے لیے پیپر کر لیں گے یا کر رہے ہوں گے تو اس میں جو چیزیں جن چیزوں کا مائنر سی پانچ چیزیں ہیں جن کا آپ لوگ نہیں خیال لگنا ہے تو ایکزیمنر آپ سے خوش ہوگا آپ کے پیپر سے اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ اچھے نمبر ضرور دے گا تو یہ یویٹی میں اس لئے بنا رہا ہوں کیونکہ کافی زیادہ بچوں کے بورڈ کے لیے مکمل ہو چکے ہیں لیکن اب کیونکہ آج کل کے دور میں جب آپ یہ یویٹی دیکھ رہے ہیں تو آج کل کرونا وائرس کا بہت زیادہ ڈر رہا ہے تو اس حوالے سے جو گورنمنٹ نے کافی زیادہ جو پیپرز ان کو آگے پاسپون کر دیا ہے اور آگے ٹرانسفر کر دیا ہے تو اس لئے آپ کے پاس کافی زیادہ ٹائم بچ گیا ہے جس میں آپ لوگ اپنے در تھوڑی چیزیں ان کو امپروف کر سکتے ہیں تو اس لئے میرا یہ ویڈیو بنانے کو دل کیا کہ میں آپ لوگوں کو ضرور اس چیز کے بارے میں بتاؤں کوئی چیزیں پانچ ایسی چیزیں ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ضرور اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہے بورڈ کی تیاری کے لیے آپ کا کافی ٹائم مل گیا ہے دوبارہ سے تو اس میں آپ لوگوں نے پڑھائی بھی کرنی ہے لیکن اپنی صحت کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ بہت زیادہ پاکستان میں بھی اس کے کیسز چارج ہوتے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ضرور اس چیز کا خیال رکھنا ہے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سیو رکھیں اور اپنے جو پڑھائی ہے اس پہ کرنے لیکن جو یہ پانچ مائنر سے چیزیں ہیں نا اس کو آپ لوگوں نے ضرور اپنے پیپر میں فوکس کرنا ہے اس کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اس سنس میں نمبر نہ کر جائیں ٹھیک ہے چیزیں بہت ہوتا تھوڑی سی صرف پانچ ہیں اور بہت اس طرح کی ہیں بہت زیادہ مائنر سی ہیں اگر آپ ان کا خیال رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بھی بورڈ میں اچھے نمبر آ پائیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ویڈیو کو آپ لوگوں نے لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فرنڈ میں ضرور اس چیز کے بارے میں شیئر کیجئے گا اور اگر آپ لوگ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز اپنے بورڈ کے حوالے سے چاہتے ہیں تو اس چینل کو نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کو مل سکیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈ جو سب سے پہلا ٹوپیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے پیپر کو سب سے دیفرنٹ رکھنا ہے کیونکہ جو ایک examiner ہے وہ جب bundلز آف پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے تو اس میں جو پیپر اس کو سب سے زیادہ ڈیفرنٹ لگتا ہے جو ان کو باقی پیپر سے زیادہ ڈیفرنٹ لگتا ہے تو وہ اس کو زیادہ توجہ سے چیک کرتا ہے توجہ سے چیک کرنے کا مطلب ہے وہ اس کا خوشی سے چیک کرتا ہے کیونکہ اس کا جو پیپر ہوتا ہے وہ پورا ایک ڈیفرنٹ لک پروائیڈ کر رہا ہے اس میں آپ لوگ کی جو پیپر پیزنٹیشن ہے وہ کافی داری انگولب ہوتی ہے آپ کی ہینڈ رائٹنگ اور اس کی نیٹنیس کافی داری انگولب ہوتی ہے تو آپ لوگ نے کوشش کرنی کہ اپنی ہینڈ رائٹنگ کو تھوڑا سا نیٹ کر لیں اور اپنی جو پیپر پیزنٹیشن اور اس کی لک کو تھوڑا سا انکریز کر لیں جس کی وجہ سے آپ لوگ کا جو پیپر ہوگا وہ باقی سارے پیپر سے مختلف لگے گا اچھا لگے گا تو اگزائمینر اس کو اندیکھا چیک کرے گا صرف ایسے ٹک ٹک لگاتا رہے گا اس کو ایسے گوھر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ خود ہی امیجن کریں کہ اس طرح کا اگر پیپر ہو کہ جس میں اگزائمینر کو کچھ زیادہ دیکھ پڑھنا نہ پڑے اس کو بس ہر چیز کلیر نظر آ رہی ہو پڑھا جا رہا ہو سا تو وہ صرف ٹک لگائے گا اور آپ کو نمبر ضرور دے گا اس کے بعد دوسری ٹک ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ نے ہیڈنگز پروپر بنانی ہے ہیڈنگز کا کافی زیادہ رول ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ فر اگزامپل اگزائمینر لونگ کوشن چیک کر رہا ہے جب وہ لونگ کوشن چیک کر رہا ہوگا تو وہ آپ کا پورا پورا لونگ کوشن چیک نہیں کرے گا کیونکہ بہت سے بچے اس طرح کیونکہ انہوں نے صرف ایک ہی پیرا گراف میں پورا لونگ کیا ہوتا ہے تو جی اگزائمینر کو وہاں چیک کرنے میں کافی زیادہ پروبلم ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ نے پروپر ہیڈنگ بنائی ہوں گی اضافی ہیڈنگ نہیں پروپر ہیڈنگ جو ایک مناسیب ہیڈنگز ہوتی ہیں جب اگر آپ لوگوں نے وہ ہیڈنگ ضرور بنائی ہوں گی نہ تو جی اگزائمینر ہوتا ہے اس کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ ہیڈنگز پڑھ پڑھ کے آپ لوگوں کو ٹک لگاتا رہے گا اور آپ کے پیپر میں ضرور آپ کو اچھے نمبر دے گا اس کے بعد تیسرے ہیڈنگ ہے وہ یہ چیز ہے کہ آپ لوگ کو ورڈس کو بولڈ کرنا آنا چاہیے فضول ورڈس کو بچے بہت زیادہ بولڈ کر دیتے ہیں اگر ان کو بولڈ کے بارے میں بتایا جائے آپ لوگ نے اس طرح نہیں کرنا آپ لوگ نے جو آپ کو پتا کہ آپ کے کوشن میں کونسا ایمپورٹنٹ ورڈ ہے آپ نے اس کو بولڈ کرنا ہے تاکہ جب ایک زیادہ آپ کا لونگ کوشن یا شورٹ کوشن پڑھے تو اس کو وہ بولڈ ورڈ نظر آ جائے اس کو پتا چل جائے کہ یہ پیپر میں یا اس کے کوشن میں یہ چیز ایمپورٹنٹ تھی اس بچے نے اس کو ہائیلیٹ کیا ہے اگر آپ لوگ جس طرح ڈیفنیشن سائنسی سبجکس میں ہوتی ہیں تو اگر آپ لوگ ڈیفنیشن کے جو نیم ہے جب آپ اس کی ایک ورڈ ہے اس کی ڈیفنیشن کر رہے ہوں گے تو اس میں اگر ڈیفنیشن میں جب نیم آئے گا تو اس کو آپ لوگ نے ہائیلیٹ کرنا ہے اس کی وجہ ہائیلیٹ سے مراد ہے بولڈ کرنا ہے آپ اس کو مارکر سے لکھ سکتے ہیں یا اس پر انورٹیڈ کومہ دال سکتے ہیں مارکر سے لکھنا زیادہ مطلب کیچی ہوتا ہے اس چیز طرح جو ایکزیمنر اس کو دیکھ سکتا ہے تو اس سے آپ لوگ کے نمبر انکریز ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ لوگ اگر مد اندر سے رکھیں گے تو آپ لوگوں کا جو بورڈ کا پیپر ہے وہ کافی زیادہ اچھا ہوگا کافی زیادہ آپ لوگ ایکزیمنرز کو ایمپریس کر پائیں گے اس کے بعد جو سٹیپ نمبر فور ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کی جو ہانسرز ہیں وہ ریلیٹیو ہونے چاہیے ہیں میں کافی زیادہ اپنی پریویس ویڈیو میں بھی اسی چیز کے بارے میں جکر کرتا رہتا ہوں کہ جو آپ کی جو ہیڈنگز ہیں وہ کافی زیادہ آپ لوگ کا ہیڈنگز کے ساتھ ساتھ جو آنسر ہے وہ آپ لوگ کا کوششن کا تو وہ آپ لوگ نے کافی زیادہ اچھا اور ریلیٹیو رکھنا ہے آپ لوگ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ لوگ نے دو نمبر کے کوششن کے لیے آٹھ چیٹیں بڑھ دی ہیں یا آٹھ لائنیں بڑھ دی ہیں آپ لوگ نے جو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا جو کوششن ہے جو آپ کو ریکوائیڈ کوششن ہے جو وہ کتنی لیندھ کا ہونا چاہیے کتنی نمبر ہے نمبر تو زیادہ ہی بات ہے دو ہوں گے شوٹ کوششن کے لیکن اس کی جو لیندھ ہے وہ آپ لوگ نے اپنے حساب سے جو آپ کو مناسب لگے آپ نے وہ رکھنی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ لمبا نہیں کر لینا آنسر کو جاندہ بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں کر لینا مناسب رکھنا ہے آپ لوگ نے دو نمبر کی کوششن میں جو اس نے بات پوچھوئے وہ اس کو کلیر ہو جائے ٹھیک ہے اپنے سے ادھر ادھر سے چیزیں اٹھا کے آپ لوگ نے انٹر نہیں کر دی نہیں اس میں آپ لوگ نے جو آتا ہے جو اچھا آتا ہے وہ آپ لوگ نے لے لیں اس کی سب سے اچھی جو ایک ایک example ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو definition ہوتی ہیں وہ آپ word to word رٹہ لگا کے یاد کر جائیں آپ لوگ نے جو اس کی heading ہوتی ہے وہ آپ لوگ نے جو اس کا answer ہوتا ہے وہ آپ نے word to word ایسی ہی لکھنا ہوتا ہے جو اس کی definition آپ لوگ یاد کر جائیں گے تو اس کو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو رٹہ لگا کے اچھی طرح کر کے جائیں اس میں بلکل بھی کوئی changing ادھر ادھر سے نہ کریں جو word to word جیسے کی لکھی ہوئی ہے جیسے کی جیسے لکھی ہوئی ہے وہ آپ لوگ نے ویسے اس میں دکھتا رکھتے نہیں ہے اس کے بعد جو اس کا explanation ہوگی نا کیونکہ کچھ short question اس طرح نہیں ہوتی ہے جس کی explanation ہوتی ہے تو وہ آپ اپنے creativity کر سکتے ہیں اپنے جو آپ لوگ کو knowledge ہے آپ لوگ کو concept ہے اس کے حوالے سے آپ لوگ بہت لکھ سکتے ہیں اضافی اپنے سے خود سے creativity کر سکتے ہیں لیکن definition اس کا اپنے word to word لکھنی ہے اور ہر question کے بعد آپ لوگ نے اس کے example ضرور دینی یہ science subjects میں بہت زیادہ important ہوتا ہے جو باقی compulsory subjects ہے انگلیس بغیرہ اس میں اگر آپ لوگ کیونکہ اس میرے example وغیرہ نہیں ہوتی ہے آپ لوگ جس جو آپ سے question میں مانگا وہ answer آپ وہ لکھ سکتے ہیں لیکن جو science subjects ہوتے ہیں اس میں اگر آپ لوگ جو بھی question ہوگا آپ لوگ نے اس کی example ضرور دراز میں لکھنا ہے اگر example نہیں بنتی اس کی somehow تو آپ لوگ اس میں اس کا کوئی unit اس کا کوئی formula اس کی explanation اس کے diagram یہ آپ لوگ نے ضرور بنانی ہے یہ میں آپ لوگوں کا science subjects کے حوالے سے بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ لوگ نے ایک سب سے important چیز کرنی ہے کیونکہ cutting آپ لوگ نے بہت کم سے کم کرنی ہے پیپر کو زیادہ سے زیادہ tidy اور neat رکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس چیز کی کیونکہ ان چیزوں کے examiner اس پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اس کو اس چیز پر دلی خوشی ہوتی ہے جب اس کے پاس ایک جو paper آتا ہے وہ بہت زیادہ neat ہوتا ہے کیونکہ اس کو زیادہ اس پر خپنا نہیں پڑتا جو language میں خپنا نہیں پڑتا اس کو زیادہ سے زیادہ وہ اچھا سانی سے آپ کا paper check کرے گا اس کو paper check کرنے میں مزہ آئے گا تو آپ کو کھل کے دل خوش کر کے آپ لوگوں کو اپنا بھی دل خوش ہوگا اس کا اور آپ کے بعد بھی دل خوش کرے گا آپ کو اچھے نمبر دیکھیں تو cutting سے بعض کس طرح آیا جاتا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا ہے لیکن اس ویڈیو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ first of all آپ کوشش کریں کہ آپ کی cutting ہوئی نہ لیکن cutting کیونکہ انسان سے ہو جاتی ہوتی ہے تو اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سائیڈوں پر بریکٹس لگا کے اوپر چھوٹے چھوٹے دو کروس لگا دیجئے اس طرح پر گند نہ مالا جائے اس کا ایک اور میں آپ لوگ کو تھوڑا سا ٹیپ ہے وہ بتا دوں کہ اس ہی نیگٹیو ٹیپ ہے لیکن وہ آپ لوگ کے لئے کافی طرح ہیلسفل ہوگی کہ اگر for example آپ سے پورے لوگ کوشش میں تھوڑی سے کئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کٹنے چاہتے ہیں کٹ کے نیا لکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ تھوڑا سا ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو آپ کا ٹیپ ہے آپ جیسا آپ کا لکھ ہے اس کو ویسا ہی لکھا رہنے دے اور آگے یہ مطلب کنٹینیو کرنا شروع کر دیں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ لوگ اس کو کٹ کر بھی دیتے ہیں صحیح طریقے سے بھی پھر آپ کا پیپر سارے احتیار سے چیک کرتا ہے لیکن اگر آپ کو اس طرح کی کریں کہ آپ گلتی کو اگنور کر دیں گے اپنی گلتی کو اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اگر پکڑا گیا تو وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن زیادہ سا یہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس بندل آف پیپر ہوتے ہیں تو وہ ہر کس پیپر کو ایک اچھی طرح چیک نہیں کر باتے ٹھیک ہے تو وہ بس جلیلی ٹک لگاتے ہیں ٹک کروس لگاتے ہیں تو اگر آپ اس طرح کریں گے گلتی مائنر سی ہو اگر زیادہ گلتی ہوئے پھر زیادہ بات ہے آپ کو کرنا پڑے گا لیکن کروس کرنا پڑے گا لیکن اگر تھوڑی بہت گلتی ہوئے تو آپ اس کو ایسی چھوڑ دیں اگر اپنا جو پیپر ہے اس کو continue کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے یہ 5 tips اس طرح کی تھی جو میں نے آپ لوگ کو دینا ضروری سمجھا کہ آپ لوگ کی مائنر سی mistakes ہیں لیکن اگر آپ ان کو درست کر لیں گے تو بہت زیادہ آپ کا فائدہ ہو جائے گا تو میں آپ لوگ کے دوبارہ سے ریپیٹ کیے دیتا ہوں جو پہلی tip ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو پیپر ہے وہ سب سے ڈیفرنٹ لکھنا ہے ڈیفرنٹ رکھنا ہے ٹائڈی رکھنا ہے اچھا رکھنا ہے اگر آپ لوگوں نے سیکھنی ہے تو چینل پر آپ چلے جائیں وہاں پر بہت زیادہ آپ کو ویڈیو اس حوالے سے مل جائیں گی اوپر سے جو رائٹنگ ہے وہ آپ لوگوں نے خود اپنی اپنی امپروف کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کافی ٹائم آپ لوگ کے پاس آگیا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے ہیڈنگ کو پروپٹ دینا ہے اس کے بعد بولڈ ورز آپ لوگ نے استعمال کرنے اس کے بعد انسر تو اس کو ریلیٹیو لکھنا ہے اور شوٹ سے شوٹ کرنا ہے کوششن کے حساب سے اور اس کے بعد آپ لوگ نے کٹنگ سے پرہیس کرنا ہے تو یہ کچھ چھوٹی سی ٹپس تھیں جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں جب آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے تو اس سے مجھے خوشی ہوگی تو لیکن آپ لوگوں نے دوبارہ کہہ رہا ہوں کرونا وارد اس کا بہت زیادہ خطر ہے تو آپ لوگوں نے خود بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز سے بچانا ہے نیٹ پہ جا کے اس کے سمٹم وغیرہ پڑھیں اس کے جو پری کوشنز ہیں وہ لیں اور سب سے بڑی بات ہے دعا ضرور کریں اپنے لئے بھی کریں میرے لئے بھی کریں پورے پاکستان کے لئے کریں اب میں ملتا ہوں آپ سے اگری انٹرسنگ ویڈیو میں ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا کمنٹس کر کے مجھے ضرور آپ لوگ کے نئی سوال میں بتانا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو اون کر لیجے گا تاکہ کوئی بھی اس وی چینل پہ آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے 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 ملے